اسلام علیکم ورحمت اللہ ایک حکیم صاحب سے پوچھا گیا زندگی میں کامیابی کیسے حاصل ہوتی ہے حکیم صاحب نے کہا اس کا جواب لینے کے لیے آپ کو آج رات کا کھانا میرے پاس کھانا ہوگا سب دوست رات کو جمع ہو گئے اس نے سوپ کو ایک بڑا برطن سب کے سامنے لاکر رکھ دیا مگر سوپ پینے کے لیے سب کو ایک ایک میٹر لمبا چمچ دے دیا اور سب کو کہا کہ آپ سب کو اپنے اپنے لمبے چمچ سے سوپ پینا ہے ہر شخص نے کوشش کی مگر ظاہر ہے ایسا ناممکن تھا کوئی بھی شخص چمچ سے سوپ نہیں پی سکا سب بھوکے ہی رہے سب نقام ہو گئے تو حکیم صاحب نے کہا میری طرف دیکھو اس نے ایک چمچ پکڑا سوپ لیا اور چمچ اپنے سامنے والے شخص کے مو سے لگا دیا ہے اب ہر شخص نے اپنا اپنا چمچ پکڑا اور دوسری کو سوپ پیرانے لگا سب کے سب بہت خوش ہوئے سوپ پینے کے بعد حکیم صاحب کھڑے ہوئے اور بولے جو شخص زندگی کے دسترخان پر اپنا ہی پیٹ بھرنے کا فیصلہ کرتا ہے وہ بھوکا ہی رہے گا اور جو شخص دوسروں کو کھلانے کی فکر کرے گا وہ خود کبھی بھوکا نہیں رہے گا دینے والا ہمیشہ لینے والے سے فائدے میں رہتا ہے آپ زندگی میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے دوست احباب کامیاب نہیں ہوتے ہم سب کی کامیابی کا راستہ دوسروں کی کامیابی سے ہو کر گزرتا ہے